رحمان الرحمن السلام علیکم میں اس وقت موجود ہوں جی یہ پانچ والی مارکیٹ ہے پانچ ریال دس ریال اس کی زیادہ تر بریٹی جو ہوتی ہے نا وہ اس کی یہ ہی قیمت ہے پانچ ریال دس ریال میں آپ کو دکھاتا ہوں کون کون سی چیز کتنے میں دیکھتے یہ تو یہ دیکھ لیں یہ کینڈل آئی یہ سب کینڈل پڑی ہوئی ہیں تو یہ الیکٹرونس کینڈل آئی میں آپ کو جلا کر دکھاتا ہوں سب پانچ ریال پانچ ریال اوپر پچیس ریال یہ لیتے ہیں ٹیکس ایسے یہ پانچ ریال کی ہے تو یہ دیکھیں یہ جلگی یہ پانچ سب پانچ ریال بول رہے ہیں پانچ ریال کی بریٹی ہے یہ الیکٹرونس کینڈل آئی ہے سب یہی پڑی ہوئی ہیں یہ انہی کینڈل میں بڑی بریٹی ہے جی دس ریال اس کی قیمت تھوڑا زیادہ ہوگی میں آپ کو دکھانا یہ دیکھیں یہ انہیس ریال بول رہے ہیں آپ اس کو یہ بھی کینڈل یہ اوریجنل کینڈل آئی ہے یہ دھاگا لگا ہوگا اندر یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ لیمپ پڑے ہوئے ہیں جی آپ دیکھ لیں لیمپ یہ چھتیس کا اس کے اوپر پرائسنی یوز کو دکھائی دیا ہے یہ بھی اتنے کا ہے تیس چالی چھتیس ریال کا یہ ہے تو یہ دیکھ لیں یہ بہت خوبصورت چیز ہے آپ دیکھ لیں بیاسی ریال کا یہ بھی ان جیسے ہی ہیں سب پیسے ہی ہیں تو اس کی پرائس ایٹی نائن نوے ریال کا آپ بور رہے ہیں یہ لیمپ ہے یہ بھی تو اس کے پرائس میں آپ کو دکھاتا ہوں جی تو اس کے پیسے اندر لکھے ہوئے ہیں جی ایک سو دس ریال تو یہ ایک سو دو ریال کا ہے یہ سب لیمپ کی بریٹی ہے یہ کینڈل کی بریٹی ہے یہ ڈیکوریشن پیچھ ہیں ان سب یہ سامنے میرر رہی ہیں دیکھ لیں ان کے پرائس مختلف ہیں سب کے جیسے یہ فیفٹی ٹو ریال کا یہ سب میرر کی بریٹی ہے تو یہ بکس ہیں جی ایسے کھالی گفٹ پیکنگ کے لیے تو یہ بھی پانچ ریال دس ریال جیسے کہ یہ آپ دیکھ لیں گے بکس کیسا ہے خوبصورت ہے تو اس کے پیسے آپ دیکھیں ساڑھے دس ریال ایسا ہی ہے یہ بچوں کے لیے بریٹی ہے یہ ٹوٹلی یہ بھی شوپیش ہے یہ لیمپ ہے ہی تھوڑے ڈیفٹین کیسنگ ہے تو یہ کافی خوبصورت ہے میں آپ کو اس کے پرائس دکھاتا ہوں جی تو یہ سکسٹی تھری ریال کا ہے تریسٹر ریال کا ہے یہ تو یہ دیکھنے سب یہ سیم ہے جی بلکل یہ سیمٹی فائی فی ایتر ریال کا یہ بچوں کے لیے سب بریٹی ہے یہ لکڑی کی ہے یہ بھی ڈیکوریشن پیس ہے جی آپ دیکھ لیں جیسے یہ ہرن ہے آپ دیکھیں اس کو کیسے ڈیکوریشن پیس آئی جی چھوڑ ریال کا جی ڈیکوریشن پیس ہے سب یہ دیکھ لیں یہ شاور جی اس میں آپ ہینڈ واس ڈالیں اور بیشن پر رکھیں ایسے دبائیں بس سکری پرائیس میں آپ کو دکھاتا ہوں ساڑھے دس ریال یہ ساڑھے دس ریال میں آئی جی یہ دیکھنے ہوں یہ پورا سیٹ ہے جی بات سیٹ آپ اس کو بول سکتے ہیں تو اس میں آپ اپنا شیمپو بغیرہ جو بھی یہ بھی دیکھ لیں یہ بریٹی بھی ایسی ہے بریش بغیرہ ٹوز پیس بغیرہ یہ بات سیٹ ہے کمپلیٹ تو ادھر فلاور ہیں جی یہ سب آپ دیکھیں یہ سب فلاور کی بریٹی ہے مختلف پرائیس ہیں کہ میں آپ کو پرائیس پرائیس بھی دکھا دیتا ہوں دیکھ لیں آپ یہ سب پلاسٹک کے ہیں جی بس یہ ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے پرائیس آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پورا ایک عوضہ ان لوگوں نے پلاسٹک بنا دیا بڑا تو اس کے پرائیس آپ دیکھ لیں 168 168 168 کا یہ تو یہ 168 یہ چھوٹا ہے جی چھوڑا اس سے یہ دیکھ لیں تو یہ 126 کا یہ نیچے پڑے ہوئی ہیں سب یہ چھوٹے ہیں جی چھوٹے ایسے وینڈو بغیرہ میں آپ رکھ سکتے ہیں ان کے پرائیس دیکھنے دس دس ریال ہے جی پچاس حلالے اوپر ٹیکس ہے ویسے قیمت ان کی دس ہے دس حلالے اوہ سوری دس ریال ہے تو یہ ادھر آ جائیں یہ دوسری بریٹی ہے فلاور کی یہ سب بیس ریال تیس ریال پچاس ریال ایسے یہ ان کی قیمت یہ پودا ہے یہ چھوٹا ہے اس کے پرائیس آپ دیکھ لیں 63 ریال تریسٹر ریال کا تو یہ سنری ہے جی ٹائم سے لگا ہوا ہے اللہ اور محمد کا نام لکھا ہوا ہے اس کے ایک سو ستر ریال ہے یہ سب ایسے چھوٹا ہے یہ خانہ کعبہ کی ڈیکوریشن کی ہوئی سنری ہے جی یہ ایک سو نوی ریال کی یہ بڑی ہے تو یہ سب چھوپیس ہیں یہ دیکھائیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت بریٹی ہے جی ہے دینہ شریف کی پوری سنری بنائی ہوئی ہے اور ایک سو ستر ریال میں صرف کافی بڑی ہے اگر آپ یہ نیل کٹر دیکھنے کتنا خوبصورت ہے ساڑھے چار ریال کا یہ ٹوٹلی بریٹی ہے ایسی بڑی ہوئی ہے میچے تک یہ نیل کٹر بگر ہے ایسی ہے یہ ادھر آجائی ہے یہ بنائن آجائی ہے نیکریں اور بنائن بنائن دیکھ لیں دروش والوں کی یہ ساڑھے چودہ نزال کی یہ بنائن بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ دروش کی بریٹی لگی ہوئی ہے سب میں دکھاتا ہوں اگر آپ کو تو یہ ادھر کمبل آجائی ہے یہ کمبل کی بریٹی لگی ہوئی ہے سب یہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنے کیجی کتنے کا تو اس کا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں ون پلائی ہے جی تو میڈن کوریا ہے دو سو دو سو چالیس سائز ہے اس کا تو اس کا وزن چھے کلو تو اس کے پرائس میں پوچھ لیتا ہوں جی ایک سو پچاس کا جی میڈن کوریا کا یہ ہے جی گولڈن فان میڈن ہے یہ بھی تو یہ لکھا ہوگا جی میڈن کوریا تو یہ یہ چھے کلو کا یہ ملے گا آپ کو ایک سو بھو ایک سو ون فیفٹی ٹو میں تو یہ سارے لگے ہوئے ہیں جیسے آپ کو چاہیے ویسے ویسے مل جائیں گے ساری بریٹی ہے جی یہ بھی بریٹی کمبلوں کے جیسی ہے تو جن کے مختلف پرائیس ہیں اگر آپ وزن کریں گے تو آپ کو ہر چیز کا پتر چل جائے گا یہ کیب بغیرہ ہیں جیسے یہ کیب ہے پانچ ریال پانچ ریال پانچ میں سب یہ بیگ بغیرہ رہا ہے سارے دیکھنے آپ ساڑھے 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 دس ریال تو یہ ساری بریٹی ہے جی ایسی دیکھنے آپ یہ بچوں کے کھلونے کی بریٹی ہے جی ساری جیسے یہ کار ہے تو دیکھنے آپ ساترہ ریال کی یہ نیچے یہ دیکھنے یہ کار کی یہ بھی کار ہے جی تھوڑا مختلف ڈیزائن ہے اس کا یہ انیس ریال کی بور رہے ہیں آپ تو یہ سارے یہ ٹک دیکھنے بڑا اس کے پرائیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ لکھیں ہے میں جی آہاں 38 38 کا یہ ٹک بھی بڑا یہ بھی 38 کا ہے تو یہ ٹیکٹر ہو اس کے پیچھے تھوڑا ان لوگوں نے زہراد کی متعلق کی پرتے ڈالے ہوئے اس کے پرائیس دیکھنے آپ 48 کا تو ساری بریٹی بچوں کی ہے جی ہیلیکپٹر آل ٹرک گاڈ یہ بچوں کے کہ کھلونوں کی ساری بریٹی ہے دیکھ لیں آپ آپ بریٹی ہے جی ساری یہ ان کی قیمت میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں دس ریال ساڑھے دس ریال ہے جی ساڑھے دس دس ریال کے یہ ٹوٹلی بھالو جتنے پڑے ہوئے تو یہ لڑکیوں کی بریٹی ہے یہ سب کھلونے لڑکیوں کے لیے دیکھ لیں آپ پانچ ریال دس ریال بیس ریال ان کی یہی قیمت ہے جیسے یہ ایک پورا سیٹ ہے تو اس کی قیمت ساڑھے دس ریال یہ دیکھ لیں جی عربی لکھو یہ ہے اللہ لکھا ہوا ہے نیکی عربی لکھو یہ ہے اور ٹائم پیس ہے جی تو یہ سارے کلوکی بریٹی ہے جیسے یہ ہے جی سیم یہ 66 ریال کا 66 ریال کا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ شوپیس سارے سب شوپیس ہیں تو یہ دیکھ لیں یہ بھی شوپیس کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان کی جیسے پرائیس یہ دیکھ لیں اس کی 24 ریال ہے یہ سب شوپیس ہیں جی بھروں کی سجاوڑ کے لیے یہ سوٹکس بیگ ہے جی موتھلی پرائیس ہے ان کے جیسے یہ ہے اس کی دیکھ لیتی 84 ریال کا ہے جی اس میں 20-25 کلو سمان آئے گا جو بڑا ہے جس میں 30 سے 40 کلو آئے گا وہ سائز بتی ہے جی اس کی پرائیس میں آپ کو تھا یہ دیکھ ایک سو 50 ریال یہ کپڑوں کے لیے ہے جی یہ بڑے شیشے ہیں ٹیبل ہیں چیر ہیں ہر ہر ایک قسم کی ورائٹی موجود ہے در پانچ دس ریال سے لے کر سو دو سو تین سو چار سو پانسو ریال تک یہ ٹوٹلی سرف کی ورائٹی پڑی ہوئی ہے جی اتنی بھی ہے تو یہ بکان سے ملتا ہے جی تین ریال کا وہ ادھر بھی تین ریال کا یہ یہ اس میں کیا وہ چھوڑیں گے یہ سب بن ہے جی ٹوٹلی کمپلیٹ ڈوو لیکس ڈٹال بغیرہ یہ ڈٹال دیکھ لیں جی آپ یہ یہ ڈٹال دیکھ لیں آپ بڑا ڈٹال ہے یہ ایک سو پینسٹ گرام چار پیس تو پرائس کے ہیں آٹھ انیس انیس ریال تو پانچ ریال کا بنی پڑتا ہے باہر سے آپ کو ساڑھے آٹھ ریال کا ایک ملتا ہے یہ لیکس کی بڑیٹی ہے یہ ہینڈ واش فیاری بغیرہ کی مرتن واش کی یہ کچن کی بڑیٹی ہے جی سب اس میں سے ایک چیز یہ پڑی ہوئی ہے جی اس کے یہ دیکھ لیں اس کو آپ کھولیں گے نا لوہے کی ہے تو یہ دیکھ نیچے کھانے بنے ہوئے ہیں میچ مسالے بغیرہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں آپ تو 62 ریال کا بہت خوبصورت ہے یہ دیکھ لیں یہ ان کے اوپر ڈھکن بھی ہے آپ ان میں کچھ بھی چیز ڈالکا رکھ سکتے ہیں اس کی قیمت ساڑھے دس ریال یہ ٹیشو کے لیے پلاسٹر کا جو لکڑی کا بنا ہوا ہے سوری ہے تو اس کی قیمت بھی ساڑھے دس ریال ہے یہ نیچے سب بریٹی کچھن کی باتھروم کے مطلب لگی ہے یہ یہ ساری کچھن کی مائکرووے جی اوون ہے جی دیکھ لیں آپ بہت سی بریٹی اس میں پڑی ہوئے مائکرووے اوون میں یہ بڑے قسم کا مائکرووے ہے جی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے پرائس 538 ریال 538 ریال لکھے ہوئے ہیں اس کے یہ مائکرووے ہیں جی سب تو یہ ایسے یہ ہے یہ 178 ریال کا لگا ہوگا ہے یہ بڑا تھوڑا یہ چار سو اٹھائی اچار سو 468 کا ہے جی تو یہ ادھر بھی ساری کچھن کی بریٹی ہے دیکھ لیں آپ مسالہ جات وغیرہ ہے اس میں رکھتے ہیں جیسے یہ چیز ہے جی اس کا ڈکھن لکھڑی کا ہے بالکل لکھڑی کا فریم دو چھوٹے پیچھے دو بڑے ایک ہی آگے مک ٹائپ بڑا اس میں مسالہ جات وغیرہ کچھ بھی رکھتے ہیں 38 ریال کا پورا سیٹ ہے جیسے یہ سیٹ آپ دیکھ لیں ایک سو چوبیس ایک سو چوبیس پچیس ریال کا تین بڑے اور چار چھوٹے ان میں آپ کچھ بھی مسالہ جات رکھ سکتے ہیں کچھن میں بہت خوبصورت قسم کی بریٹی بڑی ہوئی ہے کچھن کے متعلق یہ دیکھ لیں جی یہ تو یہ جوسر مشین ہے جی ای ٹی سی والوں کا جھگ لگو ہے ساتھ میں مسالہ جات کے لیے مشین ہے دیکھ لیں آپ دو سال کی بریٹی ہے جی اس کی تو ایک سو اٹھ ریال کی تو یہ بھی جگ ہے یہ چھوٹا ہے اس کے ساتھ دو مسالہ جات کے لیے اس میں بھی دو سال کی بریٹی ہے اس کے پرائیس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 162 ریال کی ہے تین پیس وہ پینہ سونوں کا جھگ لگا ہوا ہے وہ مولنک سال لکل جگ اور ساتھ میں دوسری مشین پورا سٹ لگا ہوا ہے یہ جوسر مشین یں پڑھی ہوئی ہیں سب میں آپ کو فور انوان آپ دکھائی دیتی ہے تو وہ اس کے پرائیس میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ فور انوان یہ پڑھی ہوئی ہے دیکھ لیں آپ ریبون والوں کی میڈن چینہ ہے جی تو بریٹی تو اس کے بھی ہوتی ہے اس کے پرائیس لکھو ہیں 163 سٹ تو یہ ٹوٹلی اسٹری پڑھی ہوئی ہے جیتنی کپڑوں کی بریٹی ہے جی کپڑے اسٹری کرنے کے لیے یہ پینہ سونک والوں کی پڑھی ہوئی ہے جی آپ دیکھ لیں اوریجنل پینہ سونک میڈن میں آپ کو بتاتا ہوں کدھر کی ہے میڈن جپان ہے جی دیکھ لیں آپ تو پرائیس اس کے لکھے ہوئے ہیں ایک سو اکانوی ریال بہت زیادہ پرائیس لکھے ہوئے ہیں یا یہ ستر ریال کی سین فوڈ والوں کی یہ گپاس والوں کی پڑھی ہوئی ہے چھوٹی ہے تھوڑی تھوڑا چھوٹی ہے یہ یا رہی ہے تو یہ سب اسٹری کی بریٹی ہے یہ سب الیکٹرون کی بریٹی تھے اور یہ آگے جی اس طرف شائی کے لیے گاوہ کے لیے جو یہ سعودی کے لئے لوگ پیتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھنیں سیٹ rotten کتنا خوبصورت کسیم لائٹ پینک کلر بہت خوبصورت سیٹ ہے یہ تو ان کے پرائس مختلف ہیں یہ دیکھ لیں آپ یہ دیکھ لیں میں آپ کو پرائس بھی دکھا دیتا ہوں جیسے یہ ہے جی اس کے پرائس میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اور یہ سیم ہے تو میں آپ کے آپ کو اس کے پرائس بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں شیمپو کی بریٹی ہے جی آپ شیمپو دیکھ لیں یہ چھوٹے شیمپو ہے پینٹین کا تو دو سو میلی لیٹر تو اس کے آٹھ ریال ہیں یہ پینٹین بڑا لگا ہوا ہے چودر ایل بھی یہ تھوڑا بہنگا کام یہ پانڈا بغیرہ سے سیل دی نیہری سے آپ کو سستے مل جائیں گے یہ شیمپو ہیں سب کی بریٹی ہے جی توٹلی آپ دیکھ لیں میں آپ کو پرائس دکھا دیتا ہوں تو یہ کشن ہے جی سارے میں آپ کو پرائس دکھاتا ہوں ابھی ان کے یہ دیکھ لیں جی پندرہ ریال یہ پندرہ پندرہ ریال میں سب کشن لگے ہوئے ہیں سوبر machst نید